آٹھ سیپٹمبر ہے سکھی لارش آباز کلندر کی دربار پر حاضر ہیں شام کا وقت ہے اسفر کی نماز کا وقت ہے یہ ہمارے کلندری بھائی آئے ہیں دیوان گروہ سے حافظہ بھائی سے آئے ہیں نانا محمد ریاستہ سکھن یہ لنگر چلاتے ہیں مرشد کی دربار پر لنگر چل رہا ہے جنوبی گیگ پر آٹھ سیپٹمبر ہے سکھی لارش آباز کلندر کی دربار پر لنگر چل رہا ہے روٹی کا لنگر چل رہا ہے سکھی لارش آباز کلندر کی دربار پر جنوبی گیٹ پر روٹی کا لنگر ہے دیوان گروہ سے آئے ہیں سکھی لارش آباز کلندر کی دربار پر لنگر چل رہا ہے حافظہ بھائی سے دیوان گروہ کے بھائی ہیں جیوے میرا سوڑا لارش آباز کلندر کے دربار پر لنگر چل رہا ہے سکھی آب پہنچے ہیں حافظہ بھائی سے ہمارے کلندری بھائی ہیں دیوان گروہ سے آئے ہیں میلے میں بہت بڑا کافلہ لے کر آتے ہیں سکھی لارش آباز کلندر کی دربار پر دس دن کے لیے پندرہ دن کے لیے بڑاو کرتے ہیں اور جیرہ لگاتے ہیں سکھی لارش آباز کلندر کی دربار پر ابھی آئے ہیں حاضری لگائی ہے یہ لنگر چلا رہے ہیں مرشد سکھی لارش آباز کلندر کی دربار پر حاضر ہیں تمام اپنے کلندری بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہمارے کافلے والے بھائی ہیں سیون شریف کی طرف کامزن ہیں مرشد سکھی لارش آباز کلندر کی حاضری کے لیے آ رہے ہیں محفوظ سفر کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سکھی لارش آباز کلندر کی نگری تک پہنچائے خیریت سے تاکہ وہ سکھی لارش آباز کلندر کی دربار میں حاضر ہو سکیں اور حاضری بھر سکیں تمام بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے تمام کافلے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان کے محفوظ سفر کے لیے یہ دیوان گروپ والے ہیں بابا اقبال گروپ سے تعلق رکھتے ہیں مرشد سکھی لارش آباز کلندر کے عرص مبارک پر بڑا لنگر چلاتے ہیں دو چار دن پہلے عرص مبارک سے پہلے ہی آ جاتے ہیں دیرہ لگاتے ہیں مرشد کی دربار میں ان کی حاضری قبول ہو دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی رزق حلال میں برکت اتا فرمائے مرشد سکھی لارش آباز کلندر کی نگری میں جو بھائی لنگر چلاتے ہیں اللہ تعالی ان کو سو گناہ بڑھا دے اللہ تعالی ان کے کاروبار کو وسیع کرے مرشد سکھی لارش آباز کلندر کی دربار میں دعا کرتے ہیں اپنے کلندری بھائیوں کے لیے بابا اقبال کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو جتنے بھی لنگر چلانے والے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دے مرشد سکی لال شباز کلندر کے عقیدت مند دے ان کو اللہ تعالیٰ ان اس کے حلال میں برکت عطا فرمائے تاکہ وہ بہت سے بہت زیادہ لنگر چلا سکیں جو مرشد سکی لال شباز کلندر کے عقیدت مند یعنی میلے میں اور اس مبارک میں جو آتے ہیں ان کی لنگر کا کھانے پینے کا یہ بندوبست ہو جاتا ہے یہ ہمارا بیٹا احمد اجریف پی بھائی کے ساتھ ہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے مرشد سکی لال شباز کلندر کی دربار میں ان کی حاضری قبول ہو اللہ حوامی چھے دن ہو چکے ہیں سکی لال شباز کلندر کی درگاہ کو کھلے ہوئے سیون شریف سے اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ سکی لال شباز کلندر کی درگاہ کھلی ہوئی ہے یہ دمال کی تیاری ہو رہی ہے بہت جلد آزان آنے والی ہے مغرب کی آزان مغرب کی آزان کے بعد دمال شروع ہو جائے گی انشاءاللہ یہ سیٹنگ ہو رہی ہے دمال کی نگارے جو ہیں نکارے مرشد سکی لال شباز کلندر کے سہن میں یہ بالکل ان کو اینٹے لگا کر یعنی ہلنے سے مضبوط کیا جا رہا ہے تاکہ یہ دورانے دمال بہت زیادہ رش ہوتی ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں ان کو تھوڑا حلکہ پھلکہ جڑکا بھی لگتا ہے اسی حساب سے یہ یہاں پر اینٹے لگا کر مضبوط کرتے ہیں کسی زمانے میں فقیر جانا تھا یہاں پر اپنی خدمات انجام دیا کرتا تھا مرشد سکی لال شباز کلندر کی دمال بجایا کرتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں پھر ان کے بعد ان کی اولاد ہی یہاں پر سکی لال شباز کلندر کی دمال بجاتے ہیں موسیقی موسیقی